آزاد ہنچ یہتنا منچ و ویشو کے سب سے لمبا ترنگا سمیدی کے تتوہ دھان میں بھارت کے پہلے شہید کتھا کا آئیوجن تارا منڈل اس تحت ایک پرانگل میں کیا گیا اس دوران شہیدوں کو یاد میں دیپ چلا کر دیپانجری کی گئی تتھا ہنمان منتر کا بھی جاپ کیا گیا اس موقع پر دیش میں پہلے شہید سوڑ مندر نرمار کا بھی سنکر پلیا گیا اس موقع میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے کائی کرم کے سنیوجک رگوان شندو نے کہا جہاں بسے تھا کل ڈھکرانی جہاں بسے تال مست ہوتا ہے لیکن رالے کرشن کا نام لے لے والا ہر حال مست ہوتا ہے ہر حال مست ہوتا ہے جہاں بھارت ماتا کی جہاں بھارت ماتا کی جہاں ایک ہے ہم دو دیس میں ہو جیبن ارپن ہے ان مولین جیبن ارپن ہے آجادی کے نائکوں کے سممان میں یہ بھارت کا پہلا سہید کتھا ہے اور ہم لوگ لگتار چار سال سے سہیدوں کو سہید کا سمیدانک درجہ دلانے کی محیم چلا رہے ہیں اور اس کے پہلے بھی ہم نے سہیدوں کا ترپن بھی کیا تھا جو ایسے بہت سارے اگیاد سہید ہیں جن کا نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا آجاد ہند پہنچ کی بہت سارے سپاہی ایسے تھے جو سکھین کے جنگلوں میں ایسے ہی ہتاہت ہو گئے اور ان کا کوئی بتا نہیں ہے ان کو سمرپید کارکرم ہے اور اسی کارکرم کے دوارہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو دنیا کا سب سے لمبا ترنگا فیل آئے تھے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر سکٹور میں دنیا کا پہلا سہیدوں کا سوڑ مندر بنانے جا رہے ہیں لگ بک ڈھائی اکڑ میں یہ بات آپ کے مادیم سے میں پورے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سہیدوں کے سممان میں اب گورپور کی دھرتی ایسا کام کرے گی جو بھارت میں نیتا جی سباز چندربوس جی کے سپنوں کا بھارت کے نیرمان کے لیے ابھی آن چلا رہی ہے اور یہ پہلا سہیدوں سوڑ مندر ہوگا گورپور میں سکٹور میں اس لیے ہم ان کے جن جاگروپتا کے لیے یہ کارکرم چلا رہے ہیں